موسیقی اسلام علیکم جناب سردیاں ہلکی پھلکی سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سردیوں میں ویجیٹیبل بہت ہی زبدست آئی وی ہوتی ہے اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی مزیدار چینیز سٹائل میں یا آپ کہنے چینیز فلیور میں مکس سبزی اور اس کے لئے کیا چیزیں چاہیئے وہ بھی آپ دیکھیں یہ سبزی میں اپنے بچپن سے بنا رہا ہوں اور کلاس فائی سکس سے اور بہت مزیدار بنتی ہے یہ تمام ویجیٹیبلز ہمیں چاہیئے اور اس کے ساتھ ستھ ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں چکن ابلی ہوئی ہمیں چاہیئے سیک کا ہمیں چکن پاورڈر بھی چاہیئے اور چکن کیوک بھی چاہیئے کیونکہ ہمیں اس میں یقنی بھی چاہیئے چکن کا ذائقہ بھی اس لئے ہم دونوں چیزیں یوز کریں گے سرکہ سویا سوس یوز ہوگا لیمن جوز استعمال کریں گے سپائیسز میں ہوں اس میں بہت سمپل سے سپائیسز ہیں نمک ہے کالی مرچ ہے اس کے ساتھ زیرہ اور کٹی ہوئی لال مرچ کا استعمال ہوگا یہ ساری چیزیں آج کی اس ریسپی میں ہم نے یوز کرنی ہے اور اس طرح کے جو ویدر ہے اس میں آپ اس کو روٹی کے ساتھ چاہے پراتے کے ساتھ سارف کیجئے ناشتے میں بہت مزیدار لگتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چوپنگ اور رفلی آپ نے ویڈیٹیبلز کٹنی ہے میں نے گاجر کو راؤنڈ کٹ لیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو بچ میں سے ہاف کر کے بھی کٹ سکتے ہیں اسی طرح شملہ مرچ کو بھی میں نے چوپ کر لیا اور اس کو بھی ہم نے رفلی چوپ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے آلو میرے پاس بیوی پوٹیٹوز تھے آپ نورمل آلو بھی ہی لے سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم کر لیں گے چوپ اسی طرح رفلی آپ آپ ساتھ چیزوں کو چوپ کر لیے اس کے بعد ہمارے پاس جو ویڈیبل ہے وہ ہم یوز کریں گے اچھا اس میں پھول گوپی بھی استعمال ہوگی اور بن گوپی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی چوائس سے چیزیں لے سکتے ہیں ویڈیبل آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر گوپی کو چوپ کر لیں گے اور اس کے بعد اسی طرح ہم پھول گوپی کو چوپ کر لیں گے پیاس کو ہم چوپ کر لیں گے ایک ادر پیاس ہمیں چاہیے کیونکہ میں نے سکوئر کٹ کر لیا تھا چکور چکور آمیلیڈ اسٹائل میں کٹ کر لیا تھوڑا سا بڑا اسٹائل میں پیان میں لیں گے اوائل تقریبا ون فورت کپ کے قریب ٹھیک ہے چوتھائی کپ ہم نے پیان میں اوائل لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہم نے ایک ادر پیاس اس کے ساتھ ہی ہم نے اب اس میں ایڈ کرنا ہے تمام چیزیں ایڈ ٹیبل ہمارے پاس کٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد چکن کو میں نے اپال لیا تھا اپال کے اس کے ریشے کر لیا یہ دیکھئے ہم نے چکن کو ہٹی سے الگ کر کے ریشے کر لیا اور یہ تمام ریشے پیاس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تاکہ اب اس کو چکن کو اچھے سے ہم بھون سکیں اور جب چکن سب بھون جائے گی پھر ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ تقریباً ایک کھانے کا چمچ زیرہ ہم نے ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے کالی مرچ اکارڈن یور فلیور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں نمک یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ویڈیبل اندازن ساری ویڈیبل جو ہے وہ آرموسٹ ایک کلو ہے اور اب اس میں چکن پاودر ڈالیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ چکن کیوب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا سوسیز کو رکھنا ہے اور یہ ویڈیبل جو ہے تھوڑا سا آپ کہلیں کہ یہ جوسی ہوتی ہے اور اس میں یخنی ہلکی سی رہتی ہے تو یخنی کے لیے اب میں اس میں یوس کر رہا ہوں چکن کیوب ایک پیکٹ میں ہمارے پاس دو کیوب ہوتے ہیں اور چاہے دال بنائیں سبزی بنائیں سب میں آپ یہ چکن کیوب ڈال دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کھانوں میں چکن کا بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور آج کل کیونکہ ویڈر ایسا چل رہا ہے نزلہ زکام خانسی تو آپ یہ کیوب نارمل گرم پانی میں مبال کے پی سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے سرکا اور سویا سوس دو کھانے کی چمچ سویا سوس اور تقریباً ایک کھانے کا چمچ سے دو کھانے کی چمچ سرکا یہ ہم نے ڈال دیا اور آگین ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ ہمارے پاس چکن کیوب بھی اچھے سے ڈیزولف ہو جائیں پانی میں اور ہمارے پاس یقنی اچھے سے تہیار ہو جائیں جب ہمارے پاس یہ چیزیں اچھے سے یقنی میں پک جائیں گی چکن بھی اور تمام مسالہ بھی اب اس میں ہم ہلکا سا ایڈ کر رہے ہیں پانی تاکہ اب اس میں یقنی جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹل ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے تقریبا ساری کی ساری ویڈیبل جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہمارا مسالہ یعنی کی یقنی میں ہم نے مسالہ بنایا ہے چکن کے ساتھ وہ ہر طرف اچھے سے ہماری سبزی میں مکس ہو جائیں اس کے بعد بس ہم نے کیا کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم نے ڈھک کر رکھ دینا ہے پکنے دینا ہے تقریبا آپ یوں کہہ لیجئے کہ پندرہ منٹ بیس منٹ کے بعد یہ جو ویڈیبل ہے ہماری یہ تھوڑی سی سوپ بھی ہو جائے گی کرنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے دوبارہ سے یہ دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد اس کی یہ شکل آ گئی ہے ویڈیبل ہافڈن ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ اپنڈ ڈاؤن کرنے کے پاس اب اس میں ہم استعمال کریں گے جو ہمارے پاس لیمن جوز ہم نے ابھی تک نہیں ڈالا ہے وہ ہم لیمن جوز ڈالیں گے اور لیمن جوز ڈالنے کے پاس پھر اگین اس کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے چلیئے یہ ہم نے لیمن جوز اگین اب اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ہم کیا کریں گے دم دیتیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہلکا ہلکا جو یقنی ہے وہ موجود ہے تو آپ نے بالکل یقنی کو ڈرائے نہیں کرنا ہے تو چلیئے اب آ جاتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اور ہمارے پاس تیار ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یقنی ابھی بھی اس میں موجود ہے وہ آپ نے ڈرائے نہیں کرنی اس سے اس کا فلیور اس کا جوسی بہت مذہدار لگتا ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور بچپن کی گریج آپ کہلیں کہ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے رگبی تھی پرائے کی ہو ہری میرچ نورمل خٹائی ہملی اور نمک کے ساتھ ہم نے اس کو میرچوں کو تلا تھا اور میں نے اس میں ساتھ رگ دیا پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آپ صرف کیجئے ناشتے میں دوپہ کے کھانے میں رات کے ڈیور میں اور انجوائی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبھو کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ